خاص کر جب ہم اپنے دیشواسیوں سے بھارتواسیوں سے جب ہم معاملات کریں تو ان کو اسلامی لحاظ سے ایسے معاملات کریں کہ وہ اس بات پر اس بات کا احساس ان کو ہو جائے کہ اسلام بہترید مدھت ہے تاجر کی میں اس پر بھی میں نے ایک تقریر کی ہے کہ فرائض کے بعد جسے روزہ نماز حیدہ کار کیا اور بھی جو چیزیں فرائض ہیں ان کے بعد ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہی اصل ان کا فرد ہے ایک تاجر ہے تاجر کو آپ تسبیح پڑھا کر کے نیک بنانے کے بجائے اگر اس کو یہ بتائے جائے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے تسبیح پڑھ کر نیک نہیں لیکن اگر تسبیح پڑھ کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک ہو گیا ہوں اور تجارت اپنے منمانی کرتا ہے تو یہ اس کے نیکی کا طریقہ جو ہے وہ کوئی بھی دوسری کے زندگی پر اثر انداز نہیں ہو پائے گا یہ جو انفرادی طور پر ہماری عبادتیں ہوتی ہیں اس کا فائدہ ہماری ذات کو پہنچتا ہے آپ تحجد گزار ہے بہت اچھی بات ہے آپ بہت اچھے ذاکر ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن یہ سب آپ کو ہماری ہماری پرسنل لائف کو یہ فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن جب ہم ایسے کام کرے کہ تاجر ہو اور وہ اسلامی طرف پر تجارت کرے تو جس طرح کیسے انڈونیشیا میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے اس کے بوجید انڈونیشیا مسلم اکثریت ملک کیسے بنا وہاں پر یہی ہوا کہ لوگ عملی شکل میں جو لوگ آئے انہوں نے اسلام کا پرچار کیا اور پھر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور خاص کرتا جتب کا اسی طریقے سے جو لوگ جاپ کرتے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے ہوں یا گورنمنٹ کے یہاں جو آپ کرتے ہوں چند باتوں کا اگر وہ خیال رکھے مثال کے طور پر ایمانداری سے اپنا کام کیا جائے رشوت کو ویسے ہی حرام تمجھا جائے جیسے اسلام نے حرام سمجھ رکھا ہے وقت کی پابندی کام میں امانت اگر یہ دو تین باتوں کا خیال رکھ مثال کے طور پر آفیس میں سب لوگ آفیس کا ٹائم دس وجہ سے ہے اور اکثر اور بیشتر ہمارے برادران وطن بھی اس میں ہوتے ہی ہیں وہ لوگ سب لوگ لیٹ آتے ہیں لیکن آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے ان سے معاہدہ کیا ہے سرکار سے اور میں وقت پراؤں گا حالانکہ یہ خود ایک عبادت ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے تو سامنے والے جو لوگ ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی تعریف آپ تو ایک اچھے انسان ان کے دل میں بنے ہی رہیں گے لیکن اسلام کا بھی ایک اچھا پرچار ہوگا تو اس طریقے سے جوب والے اس بات کا خیال رکھیں آپ اپس میں کلیک کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کبھی جو ہے وہ کسی سے بول چال بند نہ ہو کبھی جو ہے وہ کسی کی منافقانہ اپنے اندر منافقانہ حرکت کا پیدا کی جائے آفس میں سیاست پر کھیلی جائے اگر یہ چیزیں ہم اختیار کریں تو اس بندے کا بھی کریڈٹ اور اسلام کا بھی کریڈٹ بہت ہائی ہو سکتا ہے اور عقلیت کو اکثریت نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرے گی میں بتانا نہیں چاہتا میں نے تقریباً بیس سال تک عرب دنیا میں ایسے ہی اسکول پر پڑھایا جہاں پہ اکثریت غیروں کی تھی چاہے وہ عیسائی تھے یا ہمارے برادرانے وطن ہندو دھرم کے تھے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پورے بیس سال یا اٹھارہ سال جو بھی ہے ہماری ان کے ساتھ سروس رہی کسی ایک بھی ٹیچر سے کسی ایک بھی اسٹاف سے ہماری لڑائی نہیں ہوئی نتیجہ نکلا کہ جب میں وہاں سے نکل آیا تو بھی لوگ آج بھی حالانکہ کون کسے یاد رکھتا ہے لیکن اکثر و بیٹر لوگوں کا اسمس ہاتھا رہتا ہے خیریت پوچھتے رہتے ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ میں بدا کے خود اچھا ہوں یا نہیں ہوں لیکن میں نے اس اسلام کے اچھائی لوگوں کو سامنے پیش کی اور ان کے بہت سی غلط سہمیاں اس سے دور ہوئیں لہذا جوب والوں کا یہ کام ہے اسی طریقے سے اگر آپ تعلیم علم ہیں اسٹوڈنٹ ہیں اصلی تعلیم کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ استاد کا احترام کریں جیسا کہ اسلام چاہتا ہے کیونکہ آج کل تو یہ مفقود ہے ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ استاد کا احترام بھی کوئی چیز ہے حالانکہ ہمارے پاس استاد کا احترام بھی کیا ہے وہ عبادت کی کٹیگری بے ہے استاد کا احترام کیا جائے پڑھائی میں اتنا اچھا پڑھیں کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ یہ مسلمان بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں جیسے کہ بھارت میں ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ برہمن بہت اچھا پڑھتے ہیں یہ بات آپ کے اور ہمارے لئے بھی استعمال ہونی چاہیے اسی طریقے سے اگر مخلوط تعلیم ہے وہاں پر یعنی لڑکے اور لڑکیاں مل کر کے پڑھتے ہیں تو ان لڑکیوں کے ساتھ ہمارا بڑتاؤ ایسا ہونا چاہیے جیسے ہم اپنی بہن کے ساتھ بڑتاؤ کرتے ہیں وہ لڑکیاں اس بات کو محسوس کریں کہ مسلم بچے جو ہے وہ عورتوں کا اور فیمیل کا بہت احترام کرتے ہیں اور ان کے اخلاق بہت بلند ہیں اس طریقے سے اسکول کے قوانین کی پابندی کرنا تاکہ مینجمنٹ جو ہے وہ مسلم بچوں کو داخلہ کرتے وقت گھبرائے نہیں بلکہ وہ خوش ہو کہ یہ یہ بچے ہمارے پاس اگر آئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آدمی اقلیت والا اکثریت کے اوپر اپنے اثرات ڈال سکتا ہے اسی طریقے سے سیاست دام ہیں جو مسلم حالہ کی ظالم نمک کے برابر ہیں لیکن جیسے پارلیمنٹ ہے یا کبھی ان کو کوئی عوضہ ملتا ہے تو اپنی زندگی کو ایسا پاک صاف رکھیں کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی سیاست دام ہو تو ایسا ہو جیسے کانگریس میں منموہن سنگھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منموہن سنگھ نے بڑی صاف سوسری سیاست کی ایسی ہی بات ہر مسلمان کے بارے میں سیاست دام میں ہونا چاہیے لیکن سیاست ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے میں یا آپ اس میں شامل ہونا چاہیں تو سو مرتب مشورے کریں کہ یا ان کا آنا مناسب ہوگا پارٹی میں یا نہیں ہوگا بلکہ خواہ ہوں خواہش مند ہوں کہ کاش ہمارے پاس مسلمان سیاست دان ہوتے یہ ایک طریقہ ہے کہ اقلیت اکثریت کے ساتھ اس طریقے سے رہے دوسری بات اقلیت کو چاہیے الالسنکت کو چاہیے کہ میل ملاب سے رہے میل ملاب سے رہنے کا مطلب یہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جمعہ کے خودبے میں ایک خاص جگہ مسجد میں بنائی جائے اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہے یا یہ کہ آپ اس کو دعوت دیں کہ بھائی آپ ہماری تقریر آ کر کے سنیے جمعہ میں آپ جہاں بیٹھنا بیٹھ جائیے اگر نہیں ہے تو ایک خاص پلیس ان کے لئے کرسی لگا دی جائے کنارے دو چار دس لوگ جو آئے ہیں اور وہ آ کر کے بیٹھیں ایک مرد تو ایسا میرے ساتھ ہوا بہت خوش ہوئے لوگ اور ان کو اسلامی تعلیمات ان کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ نورمل ایسی باتیں جمعہ کے خدبے میں کہیں کہ جس سے ان کو محسوس ہو کہ یہ لوگ جمعہ کے سرمن میں جمعہ کے تقریر میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اسی طریقے سے میل ملاب میں جب شادی بیعہ ہو ایک ملتا چنہی میں یہ پروگرام بنایا گیا کہ مسلمان پیدائش سے لے کر کہ موت تک اس کے کیا کسٹمس ہیں ان کی کیا عادتیں ہیں ان کی کیا طور طریقہ ہے ان کی کیا تہذید ہے یہ شوک کیا گیا باقیدہ پروڈیکٹ کی شکل میں شوک کیا گیا آپ یقین جانے کہ اتنے لوگوں نے وزیڈ کیا اور اتنا اپریشیئٹ کیا اتنا سراہہ حساب یہ اسلام ہے تو یہ میل ملاب سے سماجی زندگی کے پروگراموں میں ان کو شرکت کرائی جائے مدارس کے جلسے ہوتے ہیں سالانہ اتنے شرکت کرائی جائے شہر میں اس قسم کے پروگرام رکھے جائیں اور مدارس کو چاہیے کہ ایسے لوگ تیار کریں جو اس قسم کے پروگرام کر سکتے ہوں اسی طریقے سے ملک کے مسائل میں ہم بڑھ چوہ کر کے حصہ لیں ان کو جو اس بات کا شک ہوتا رہتا ہے کہ صاحب یہ لوگ ملک کے دوست نہیں ہیں یا ملک کے وفادار نہیں ہیں حالانکہ ہم کو اپنا وفاداری کے لئے ان سے سارٹیفیکٹ کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہم ایسا عمل کریں کہ جس سے خود بخود وہ سارٹیفیکٹ اپنے دل کو دیں کہ نہیں صاحب یہ بڑے وفادار لوگ ہیں تو یہ میل ملاب اقلیت والے اگر میل ملاب کے ساتھ رہیں گے تو بھی جو ہے بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور یہ ساری تربیت ہم کو مدرسے سے کرنی چاہیے